ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہیلیکو بیکٹر پائلورائی انفیکشن ہے یہ ایک ایسا بیکٹیریا ہے جراسیم ہے جو میدے میں انفیکشن کرتا ہے وہاں سوزش یا ورم کرتا ہے اور زخم بناتا ہے تو اس ویڈیو کا دران ہم آپ کو ہیلیکو بیکٹر پائلورائی کیا ہے یہ کن طریقوں سے پھیلتا ہے اگر یہ انفیکشن ہو جائے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کو تشخیص کن کن طریقوں سے کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ علاج کیا ہے یہ سب کچھ بتائیں گے اس کے لئے آپ یہ والی ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد آصف گل ہے اور میں گیسٹرنٹالوجی ڈپارٹمنٹ سرنسز ہاسپٹل لاہور کو ہیٹ کر رہا ہوں آج کی ہماری ویڈیو اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ بیماری ہماری سوسائٹی کے اندر تقریبا 50-60% لوگوں کو ہوتی ہے یہ بیماری بہت well known بھی ہے اور یہ بیماری کا بنیادی تعلق میدے سے ہوتا ہے اور میدے کے اندر بیماری کرنے والا جو سب سے common جراسیم ہے جس کو ہم ہیلیکو ویکٹر پائلورائی کے نام سے جانتے ہیں آج ہم ان کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے کہ یہ بیکٹیریا کیا ہوتا ہے اس بیکٹیریا کے ہمارے ایریا کے اندر کتنی پاپولیشن کو انفیکٹ کرتا ہے اس کے پھیلنے کے طریقے کیا کیا ہیں اور اگر یہ کسی بھی پرسن کو انسان کو انفیکٹ کر دے تو اس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں پھر اس کی ڈیاگنوزز یا تشخیص کا کیا طریقے ہیں اور فائنلی اس کا علاج کیا ہے ہیلیکو ویکٹر پائلورائی تقریباً پچانس فیصد لوگوں کو انفیکٹ کرتا ہے میدے کے اندر سوزش کرتا ہے ورم کرتا ہے اور السر بناتا ہے اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک محتاط انداز کے مطابق ہر سٹا یا ساتمہ بندہ یہ ایفیکٹڈ ہے ہیلیکو ویکٹر پائلورائی کے انفیکشن سے ہیلیکو ویکٹر پائلورائی انفیکشن کرتا کیا ہے یہ ہمارے میدے کے جلد کے اندر گروہ کرتا ہے اور پھر وہاں پہ اسٹ یا تیزاب کی مقدار کو بڑھا کر جلد میں سوزش یا سویلنگ پیدا کرتا ہے انکلمیشن کرتا ہے ورم کرتا ہے اور فائنلی وہاں پہ زخم بناتا ہے ہیلیکو ویکٹر پائلورائی اور ایچ پائلورائی کے پھیلنے کا طریقہ کیا ہے اس کے زیادہ پھیلنے کا طریقہ آلودہ پانی کا پینہ ہے کہ اگر انفیکٹڈ ایچ پالورائی پانی ہم کسی صورت ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جائے لیکن کے راستے تو ہمارے میدے کے اندر یہ بیکٹیریا کے انفیکشن پھیل جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہماری بارڈی سیکریشن میں بھی موجود ہوتا ہے جیسے یہ سٹول میں بھی ایکسکریٹ ہوتا ہے جیسے یہ ہمارے سلایوہ میں موجود ہوتا ہے تو ایسا پانی جو ہماری سینیٹری پائپس جو ہمارے ہیں ان کے اندر مکس اپ ہو رہا ہوتا ہے ان کے پی لینے سے ہی انفیکشن ہو سکتا ہے اور ہماری بارڈی کے اندر ہماری سیکریشن جیسے شیرنگ اپ ٹوٹ پرش ہے اس سے بھی انفیکشن ہمارے میدے میں ہو سکتا ہے اب اس انفیکشن کی یہ ہیلیوکیکٹر پائلورائی جب ہمارے سٹمک کو میدے کو انکٹر کرتا ہے تو اس کے علامات کیا گیا ہیں تو اس کے علامات یہ ہیں کہ میدے کی جگہ پر جلن کا ہونا گیس کا ہونا سینے میں جلن کا ہونا تھوڑا سا کھانا کھا کے پیٹ کا بھر جانا پیٹ کا پھول جانا خون کی کمی کا ہونا الٹی میں خون کا آنا یا پکانیں کالے رنگ کا آنا یہ ہیلیوکیکٹر پائلورائی کے علامات ہو سکتے ہیں اب ہم ہلیکوپیکٹر پائلورائی کو ڈائیگنوز یا تشخیص کیسے کر سکتے ہیں تو ہلیکوپیکٹر پائلورائی کی جو ڈائیگنوستک ٹیسٹ ہے انہوں نے سب سے امپورٹن ٹیسٹ یوریا بریتھ ٹیسٹ ہے جس میں ہم ڈاکٹر لیبارٹری ٹیکنیشن آپ کو ایک سولوشن والا پانی بلاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے میدے کے اندر جو ہلیکوپیکٹر پائلورائی کے انزائم یوریاز بنا رہا ہوتا ہے اس کی بریک ڈاؤن کے وجہ سے یوریا سیکریٹ ہوتا ہے اور وہ پھر ہماری سانس کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور جب ہم یہ فلورڈ انجسٹ کرنے کے بعد پینے کے بعد سانس لیتے ہیں تو ہماری سانس میں یوریا باہر نکلتا ہے اور وہ جو مشین یوریا ڈیٹیکٹر ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتی اور اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے میدے میں وہ جراسی موجود ہے یہ بہت ہی نون انویسی بسیمار ٹیسٹ ہے اسی طرح سے جو بیکٹیریا ہے وہ ہمارے مختلف بارڈی سلوشنز میں نکلتا ہے جیسا کہ سٹول میں تو سٹول میں ہمیں اس کا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں اس کا فائنل ڈائیگنوسس اور اس کے ساتھ ساتھ میدے کے امراض کی اور تشخیص کے لیے جو بہت ہی مستند ٹیسٹ ہے ریکمینڈی ٹیسٹ ہے وہ ہے پرجینڈوسکوپی جیسے کہ مختلف ویڈیوز میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ٹیسٹ کیمری کے ذریعے خوراکی نالی میدے اور چھوٹی آت کا معاینہ کرتا ہے اور اگر وہاں پہ ورم ہو سوزش ہو یا کوئی زخم بناو تو پھر وہ وہاں پر ہمیں اچھے طریقے سے بتا دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے میدے میں کسی بھی ابنورمالیٹی کا جو بتائی گئی ہیں ان کا نمونہ یا بائوپسی بھی لے سکتے ہیں اور اس کو ریبورٹری میں چیک کر آ سکتے ہیں جو ہمیں علاج کے بارے میں بہت اچھا گائیٹ کرتے ہیں ہیلیکو بیکٹر پائلورائی کا علاج کیا ہے ہیلیکو بیکٹر پائلورائی کا علاج انٹی بارٹکس ہیں دس سے چودہ دن کا انٹی بارٹکس کا کورس ہوتا ہے جس کے اندر یہ تقریباً 90% یہ بیکٹیریا ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں اپنی ان ساری علامات سے بلکل نجات مل جاتی تو اگر کبھی بھی آپ کو میدے کی جلن تضابیت گیس پیٹ کا پھول جانا خون کی کمی ہونا یا وزن کی کمی ہو رہی ہو تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور ہیلیکو بیکٹر پائلورائی کے بارے میں مشورہ کریں تکلیفوں سے نجات مل جائے